اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرایا حسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں عروب خان کی کلم سے تحریر کرتا نوول تو جو صرف میرا ہو کی اپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب ڈیوورس سب چھپ کھڑے تھے اس لمحے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا بابا صاحب ماں جی آپ لوگ پھر میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میسیس ناتک بولی سلطان صاحب بولے انتہائی سرد لہجے میں تمہاری بات مانی تھے جس کا نتیجہ سب بھوکت رہی ہے اور اس طلاق کے بعد تمہارا اس گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ ہے تو ہو جاؤ نائلہ ناتک صاحب نے انہیں خاموش رہنے کو کہا نوال بولو تم کیا چاہتی ہو ہادی تم ریوورس پیپر پکڑو اور ان پہ سائن کرو سب نے ہادی کو دیکھ رہے تھے ہادی نے ایک نظر نوال کو دیکھا جو بلکل ساکت کھڑی تھی سرخ کال ہادی شاہ کو لگا تھا اس کی آنکھوں میں مرچی چھپ رہی ہیں ٹھیک تو کہا تھا گرینٹ پا اگر وہ ابھی نوال کو چھوڑ دے تو ساری مشکل ہی ختم ہو جائے گی مشکل اس کا دل رکا تھا ہادی تم مجھے سن رہے ہو بابا صاحب اگر نوال کو طلاق ہوگی تو اسے کون اپنائے گا مزیس ناتک بولی نوال کی آنکھوں سے آنسو گیرا تو وہ تین لفظوں کے بعد بے مول ہو جائے گی اس عمر میں تو لڑکیاں شادی کے سپنے بھی نہیں دیکھتی اور وہ طلاق شدہ کہلائے گی نوال لڑکھڑائی وہ سلطان شاہ کی پوتی ہے دنیا اس کی منتظر ہوگی بس وقت آنے پر تم بے فکر ہو کیا سودہ ہو رہا تھا تماشا ہو رہا تھا اور ایسے میں تماشکیر اور مداری اس کے تھی ہادی آگے بڑھا اور ٹیبل پر پڑھا کاغذ اٹھایا اور ساتھی نوال کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اور دھپ سے گر کے جبکہ آنکھیں بند ہوتے وہ سب دھندلاسا گیا نوال مزیس سلطان چین کی ہسپٹل وہ سب ہسپتال کے باہر کھڑے تھے جبکہ مزیس ناتک مسلسل رو رہی تھی وہ ایک ڈاکٹر ہو کر رو رہی تھی اولاد کو درد میں دیکھنا سب سے مشکل ترین کام تھا اور وہ اس سب سے گزر رہی تھی ناتک صاحب اسے سنبھال رہے تھے اور وہ رو رہی تھی مسلسل مزیس سلیمان پاس آ کر اسے تسلی دے رہی تھی سلطان صاحب چکر کارڈ رہے تھے انہوں نے تو نوال کا بھلا ہی تھا انہیں لگا سب ٹھیک ہو جائے گا پر ڈاکٹر باہر ہے پشن نوال شاہ کے ساتھ کون ہے جی ہم ہیں سب آگئے بڑے آپ آپ فادر میں فادر ہوں ان کا کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں نا حالکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھے ان کا دل انہونی سے درہا تھا سوری مسٹر شاہ ڈاکٹر کے بات تھی سب کو لگا قیامت ٹوٹ پڑی ہو آپ کی پیشن کو ہارٹ اٹیک آیا ہے وٹ نہیں نوال تو بلکل ٹھیک تھی ڈاکٹر ہارٹ اٹیک کیسے ان کا ہارٹ کافی ویک ہو گئے ہیں انہیں کوئی شاک لگا ہے گہرا صدمہ تھا ہم نے سٹنٹ ڈال دی ہیں مائنر اٹیک تھا آئی سی یو میں وہ ابھی ہاف اور آئی سی یو میں رہیں گی ہم ان سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد تم نہ بحث بہت کرتی ہو نوال حادی آئی سی یو میں اس کے پاس کھڑا تھا اور آج وہ چپ تھی بلکل چپ موپے آکسیجن ماسک لگاوا تھا جب آئی سی یو میں مشین کے ٹک ٹک جاری تھی حادی شانے نوال کو اس حالت میں دیکھ کر دل رکا تھا تھڑکنا وہ زدی لڑکی چپ تھی اور اسے یہ چپ بہت بری لگ رہی تھی وہ آگے بڑھا نوال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ایم سوری سوری میں ابھی تمہارا مجرم بن گیا حادی شاہ کی آنکھ سے آنسو گرہ حادی شاہ نے ہاتھ کی انگلی سے آنسو دیکھا اور تاجب ہوا کیا وہ رو رہا تھا اتنے عرصے بعد وہ رو رہا تھا ورنہ آخری بار ایک بے وفا کے جانے پر رویا تھا اور اس کے بعد اس کا دل گویا پتھر کا ہو گیا تھا دل اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو اسے پھر محبت ہو رہی تھی اس کا دل اور یہ انکشاف بھی کب ہوا تھا اس نے بے ساختہ نوال کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا اور حادی شاہ کو لگا ایک کرنڈ ساتھ محسوس ہوا تھا یہ نوول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں شاہولہ آج پھر شاہولہ میں ویرانی چھائی ہوتی سب چپ تھے پریشان تھے کچھ واپس آگئے تھے کچھ ادھر رکے تھے اور کچھ آ جا رہے تھے ساری رات دعاؤں اور تکالیف میں گزری تھی مسجد وہ ہاتھ اٹھائے بھی تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرے رب اے تمام جہانوں کے مالک نوال کو ٹھیک کر دے اسے صحت نصیب بتا فرما کون ہے وہ جس کے لئے مانگ رہے ہو بیٹا ایک بزرگ جو کہ یقین ان امام تھا اس کے پاس آ کر رکا اور پوچھا نکاح میں ہے میرے وہ اور کزن بھی اوہ تو بیوی ہے تمہاری وہ چپ ہو گیا اللہ اسے صحت یاب کرے شکریہ آپ کا محبت کی شادی ہے نہیں صرف منکوہ ہے وہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہماری محبت ہے اس سے پتہ نہیں رشتے واحد ایسے چیز ہیں جو آپ کی کمزوری بھی ہوتے ہیں اور طاقت بھی اور وہ بھی زندگی میں اسی موڑ پر آ گئی تھی آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے شہوش میں آئے اس کے پاس سب اس سے ملنے آ چکے تھے کچھ روکے چلے گئے پر وہ نام نہیں دے پا رہی تھی ان سب کی ہمدردی کا یا جو بھی تھا وہ آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ اس وقت کسی کو دیکھنا چاہتی تھی اس کے ماباپ اس کے پاس ہنوز بیٹھے تھے سہن میں کل کا واقعہ دوڑ گیا کس پر دردی سے کوئی نف سلطان نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس نے غلط کہا ہی کیا تھا صرف ساتھی تو کہا تھپڑ دنیا خود غرزیں اور اس دنیا میں بسنے والے لوگ اس سے بھی بڑھ کر خود غرزیں چچی آپ تھوڑی در گھر چلی جائیں آرام کر لیں رات کی جگہ ہی ہے اور چاہتی آپ بھی لیکن نوال بوشی بھی زد کریا ہسپیٹال آنے کی میں رکوں گا چاہتی میں ہوں نا آپ کچھ ٹائم ریسٹ کر لیں بھی را جائے گا وہ دونوں اٹھے اور نوال کے پاس رکے جس نے اپنی آنکھیں موندی ہوئی تھی میسیس ناتک نوال کا ہاتھ پکڑا نوال ہم چلے جائیں کچھ ٹائم کے لیے تم ٹھیک ہونا اب کیسا فیل کر رہی ہو اب نوال نے بند آنکھوں سے میسیس ناتک کا ہاتھ پکڑا ماما جی ماما کی جان مجھے ابرارڈ جانے مجھے جانا ہے پلیز وہ نام آنکھوں سے بڑھ بڑھائی البتہ ناتک صاحب اور حادی شاہ نے اس بات پر نوال کو دیکھا جیسا میرے بیٹی چاہے گی پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ میں ٹھیک ہوں بابا مجھے کیا ہوں نے مکمل ٹھیک ہو جاؤ پھر جہاں بھی چاہو گی میں اپنی بیٹی کو بھیجوں گا پر کرنپا ان سے میں بات کروں گا ٹونڈ پری اوکی اب ریلیکس رہو کچھ مت سوچو نوال کہیں نہیں سکے کہ اس حالات میں کون ریلیکس رہ سکتا جب دماغ کیا سوچ رہا ہو اور دل کچھ اور دل تو وہ ہے وہ تو پہلی ہی دسمس ہوئے ہیں کیا صرف حادی شاہ کی ڈیورس دینے سے میری ذات پر اتنا اثر پڑا کہ میرا دل نہیں نہیں نوال نے بے ساختہ نفی میں سر ہی لادیا روم کے بند ہوتے ہی وہ پھر سے آنکھیں موند گئیں آپ کو کیوں نہیں لگتا ہے مسٹر حادی شاہ کہ میں آپ کو یہاں رکنے دوں گی ماں باپ کے جاتے ہی نوال اس پر دھاڑی تھی آرام سے نوال تمہاری تبیت خراب ہو جائے گی حادی اس کے پاس آتا بولا تھا وہیں رکھیے نوال نے اشارے سے حادی شاہ کو بیٹھ کے پاس آنے سے رکا تھا حادی نے تاثب سے اسے دیکھا کس حال میں پہنچ کی تھی محترمہ پر زید اوکے حادی نے جیسے رضا مندی تھی نوال شاہ کی آنکھ سے آنسو گیرا ہی گرل رونا بند کرو پلیز حادی شاہ نے گویا اس بار ریکویسٹ کی تھی آپ کو کیا میں رہوں کیا ہنسو نوال حادی کو ایک نظر دیکھ کر بولی اور آپ آئے کیوں یہاں چلے جائیں پلیز ادھر سے نوال اپکی بار سسک پڑی دل ہنوز پورچھل تھا نوال حادی شاہ آگے بڑھتا اسے آنسو اس کے آنسو پہنچتے اپنی انگلیوں کی پورس سے جب نوال اس لمس پہ چھپ ہوئی وہ اسے دیکھے گئی ٹیورس دیتی مجھے نوال نے بے ساختہ اٹنا چاہا پر حادی نے ایسا ہونے نہیں دیا وہ بیٹ پر ہنوس لیٹی تھی آرام سے نیٹی رہو کچھ نہیں کر رہا میں حادی اپنی مردانہ بھاری آواز میں بولا تھا اس وقت وہ اس کے ساتھ بیٹ پر بیٹھا تھا ہمارے رشتے کو آج کے بعد بے دھنگا مت کہنا پلیز نوال اور رہی بات ہمارے رشتے کی اہمیت کی تو یہ رشتہ بہت اہمیت رکھتا ہے چاہے فیصلہ غلط تھا پر رشتہ نہیں ہمارا پاکیزہ رشتہ ہے جس میں ہم جڑے ہیں بجا چاہے جو ہو پر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے تمہیں نہ مجھے یا کسی اور کا اس رشتے کے بارے میں کچھ کہنے کا اتنا اہم پھر بھی نہیں ہے نوال منمنائی ہے اہم تم نہیں جانتی اب تم بحث نہیں کروگی یہی تو مسئلہ ہے نوال اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتی نہ بحث نہ جی سکتی ہے نہ اپنے فیصلے لے سکتی ہے نوال نے ہم آواز سے بولی تم ٹھیک ہو جاؤ نوال پھر اگر تم ابرارڈ جانا چاہو میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور چاٹو بھی کہہ رہے ہیں نوال کے ذہن میں وہ پہلا آئے تھے جب سب کے سامنے اس شخص نے اس کا ساتھ دیا تھا پر کیوں دیا زیادہ سوچو مت کچھ لوگی ہاں کیا سکون ہادشاہ نے نوال کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پر رکھا نوال نے تاجب سے ہادشاہ کے سرکت کو دیکھا جبکہ اس کے دل کا دھڑکنا اپنی ہاتھیلی کے نیچے محسوس ہوتا دیکھ کر وہ سرک ہوئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں نوال تم اپنی آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو سکون آپ کے دل سے میرے سکون کا کیا تعلق تم ابھی چھوٹی ہو یہ تعلق بات کے لیے بتاؤں گا پھلحال جو کہا ہے اسے محسوس کرو اور مجھے بھی کرنے تو وہ گھمبیر آواز میں اسے بولا یہ نوال آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں نوال کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی کوئی سلطان صاحب میسے سلطان سے بولے جو تسبیل لے کر ویڈ کر رہی تھی آپ نے کب اچھا کیا نوال کے ساتھ ٹھیک ہے مانا غلطی ہم دونوں کی ہے پر سب ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہماری وجہ سے بچی ہسپتال تک جا پہنچی میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا میں نے بھی شاہ صاحب اس پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچا نہیں تھا پر آپ اس کی بات مان لیتے کونسی بات افکورس باہر بھیجنے والی اور اب آپ اتنے خوش فہم مت ہوئے گا کہ میں آپ کو دوسری شادی کی جازت دے دوں مصر سلطان خفقی سے بولی تھی ہماری حریہ بھی تبرداشت کر رہی ہے بیگم نوال نے ٹھیک ہی تو کہا تھا ہاں تو کر لیں دوسری شادی سلطان صاحب دادا پوتی کی جنگ میں مجھ پر ظالم ظلم کریں لے آئے سوطن مصر سلطان خفقی سے بولی تھی ہاں تو اور کیا کروں میرا دل درد کر رہے میں اسپطال جاؤں گا تم بھی آ جانا آپ کو لگتا ہے میرا جانا صحیح نوال ہمیں معاف کرے یا نہ کرے جب تک دیکھ کر اسے نہیں آئیں گے اپنی آنکھوں سے تسلی نہیں ہوگی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہوریا شاہ کیلی کمرے میں موجود تھے اپنے پرانے کمرے میں ابھی تو اس کی جواب کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا اور پھر یہ سب شاید میرے نصیب میں ہی خوشی نہیں ہے یا شاید میرے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ میرا ہو کر بھی مجھے نہیں ملتا ہادی شاہ جو شادی کی شاپنگ کے لیے ایک دن کی آفس سلیف لے سکتا تھا وہ نوال کے لیے آفس کا رخ کرنا بھول گئے مانتی ہوں اس وقت امرجنسی تھی پر اب چاچو چاچی ہے نوال کے پیرنٹس پر نہیں اور ہادی شاہ کیا طلاق دی رہی تھے نوال کو یا ہادی سے پوچھوں گی میں آپ کی بار نہیں ٹلنے والی منال اور مناحل اور نورے اپنے روم میں ٹھپٹا بیٹھی تھی بہن کی بیماری کا سن کر پریشانی ان کے چہرے پر آیاں تھی وہ آتنا سکول گئی تھی نہ کچھ کھایا تھا البتہ دوسری طرف کا جائزہ لیا جائے تو ہادی شاہ اپنے رومے بشی کو پکڑنے میں مصروف تھی جہنوز پھر سے باہر نکلنے کی کوشش میں تھی ممہ ممہ کی رٹ لگاتے ہادی شاہ جارجونی صلیف پر تھی بشی کو سنبھال رہی تھی پر بشی کی بچی آرام سے بیٹھ جو بیٹھ پر ورنہ پٹائی لگاؤں گی ہادی شاہ نے ایک ہاتھ اسے دکھاتے کہا تھا توپا 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 ایک مردانہ آواز کونچی جو جانی پہچانی تھی ہادی شرم کرو بچی پر ظلم کرو گی آدم اس نوی روب سے بشی کو اس سے پکڑتے اوپر کی طرف اچھالا جو کہ اب کھر کھلا رہی تھی ڈفر تم اب سنبھالو اوکے ویسے کتنی مین ہے یہ بشی تمہارے ہاتھ ہی ہسنا شروع اور نہ رونا بھاگنا ویسے بچے سنبھالنے میں تم ایکسپورٹ ہو آہد شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہولیا دیکھا جو کافی رف سی تھی پر آہد شاہ کو اپنے فیانسی بلی اس وقت بھی ہور پر ہی لگی تھی میرا چھوڑو تم بتاؤ فیانسی بلی کتنے بچے سنبھال ہوگی آہد شاہ آنکھ ونگ کرتے بولا تھا جب آہد شاہ کی اس بات پر ہادیہ شاہ کا مو کھولا تھا بے شرم فیانسی بلی دفع ہو جائے درسے ہادیہ شاہ خفقی سے بولی تھی اچھا ناراض مت ہو مجھے نا تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے فیانسی بلی کیسا ڈر یہی کہ میری بچوں کا کیا ہوگا جب میں آفیس جاؤں گا تم تو میرے جادے انہیں پٹائی لگانے لگ جاؤگی اور وہ معصوم اور میرا جکر اوف وہ مسنوی دکھ سے بولا تھا البتہ آہد شاہ بوشی کو اٹھا تھے اس کے روم کی دہلیس پر آ پہنچا تھا اپنے بچاؤں کے لئے میں تمہیں جان سے مار دوں گی آہد شاہ جان وہ تو پہلے سے ہی مار چکی ہو اب دل سے مارو کبھی جکر سے کبھی پھیپڑوں سے اوچھی کتے گندے ہو تم اور تمہارے یہ گندے گندے ورڈز ایسے کیوں نہیں کرتے اپنا پولٹرے فارم کھولو اور پھر بیچتے رہنا جکر پلس جو بھی تم چاہو فیانسی بلی جی فیانسی بلے جیسے کوئی ایسے ہی کہتے ہیں چلو بوشی اپنی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے آج یا بوشی کو اٹھائے وہاں سے چل پڑا ایک نظر حادیہ شاہ کو خفقی سے دیکھتے پانچ منٹ ہو چکے تھے وہ اپنی آنکھیں موندے حادی شاہ کے دل کی دھڑکن کی دھون کو محسوس کر رہی تھی چونکہ آج یا عجیب ہی لے پر دھڑک رہا تھا وہ سب بھول کر بس اس پل کو محسوس کر رہی تھی اس پل میں موجود احساس کو تھک 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 کی دھون کتنا انوکھا احساس تھا وہ خواب ستا ہو رہی تھی کہ کہیں خواب ہے تو ٹوٹنا جائے اور حادی بس اسے دیکھے جا رہا تھا میں جو اس سے اپنا سکون مانگو وہ اگلا پل میرے ہاتھ میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیتا ہے جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ